ہینہ سلیم ایک اکس سال کی اٹلی ناشنل لڑکی جس کے پیرنٹس کا بیگراؤنڈ گجرات پاکستان سے تھا آنر گلنگ کے نام پہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک اٹالین لڑکے سے شادی کرنا چاہتی دی کیونکہ وہ اس سے پیار کر دی دی اور اس کی جو عادتیں تھیں رہن سین تھا وہ اس کے پیرنٹس کو بلکل پسند نہیں تھا سو اس وجہ سے اس کی آنر گلنگ کر دی جاتی ہے ہینہ سلیم گجرات میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے فادر اٹلی میں جا کے ایک ساسپن فیکٹری میں کام کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو بھی لے جاتے ہیں اور جس اس طرح ہینہ سلیم بڑی ہوتی جاتی ہے کالج جاتی ہے یونیورسٹی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم وہ ایک پیزا ریسٹورانڈ میں از ای سرور کام کرتی ہے اسی ریسٹورانڈ میں جاب کرتے کرتے اس کو ایک اٹالین بائی فرنڈ اس کا ایک بنتا ہے جس سے اس کو پیار ہو جاتا ہے اور وہ سو کالڈ اس پیار میں انڈلج اس سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ اس کے پیرنٹس کو جب پتا چلتا ہے تو ان کے لیے کافی زیادہ شاکنگ ہوتا ہے کیوں کہ وہ ایک ایسے نیرو مائنڈڈ کلچر سے ہوتے ہیں جہاں ریلیشنشپس کو جہاں لیو مائریج کو جہاں اپنی پسند کی شادی کو ایک سٹیڈیو ٹائپ ایک میت اور ایک بری بات سمجھی جاتی ہے ہینہ شروع سے اپنے ذہن کی مالک ہوتی ہے اور اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنی گھر والوں کو بلکل پسند نہیں ہوتی اس کے پیرنٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی سیگرٹ سموکنگ کی جو ہیبٹس تھیں وہ بھی گھر والوں کو نہیں پسند تھی اور وہ فیاملی پہ ایک دبہ تھی تو ہینہ ان آرگومنٹس کی وجہ سے جو روز روز ہو رہے تھے گھر چھوڑ کے اپنے با فرنڈ کے ساتھ لیون ریلیشنشپ میں اپنے فیاملی سے کافی دور جا کر رہنے لگ جاتی ہے آثورٹیز یہ بھی سٹیٹ کرتی ہیں کہ جو ہینہ کا آنر کلنگ ہوا وہ صرف کسی ایک دن کی وجہ سے نہیں ہوا کسی ایک آرگومنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہینہ کی جو ریلیشنشپ سٹیٹس تھا وہ اس کی فیاملی سے سالوں سے خراب تھا جس نے سپارک کیا اس کے فادر کو اور اس کے دو پردرن لاؤز کو کہ وہ اس کو جان سے مارتے ہیں پلس آثورٹیز کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہینہ کو کافی ساری تریکٹس کال بھی آتے رہے اور آن دی کال ریکارڈز آن دی سی ڈی آر یہ بھی نوٹ آؤٹ ہوا کہ ہینہ کو اس کے پیرنٹس فورس کر رہے تھے کافی سالوں سے کہ اس کو پاکستان لے جائیں گے اور وہاں جا کر اس کی زبردستی شادی کریں گے اور پھر واپسی کبھی اٹلی نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہم ایک آنر کلنگ کی بات کر رہے ہیں اور اٹلی میں ہوئے ایک آنر کلنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں میں آپ کو اٹلی کی آنر کلنگ کے ایکارڈنگ جو پینل کوڈ ہے جو کرمینل کوڈ ہے جو لاؤ ہے وہ بتانا ضروری سمجھوں گا نائٹین ایٹی ون تک اٹلی کا جو ایک پینل کوڈ تھا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس آنر کلنگ کے ٹاپک پر کوئی کرمینل کوڈ نہیں تھا نائٹین ایٹی ون تک جو ان کا سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی اٹلی لاؤز پریویسٹی اللہ آنر کلنگ کے نام پہ کسی کو بھی جان سے مار دیتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا بٹ زیادہ دیر تک یہ لاؤ قائم نہیں رہا ہے کیونکہ کافیزاری انجیوز کافیزاری آرگنیزیشنز نے پروٹیسٹ کیا اور لاؤ کو فائٹ کیا کہ یہ آپ سرہ سر امورل ایکٹ کر رہے ہو اور آپ نے امورل سا لاؤ بنایا ہویا کہ کوئی بھی کسی کو بھی مار کر آنر کلنگ کا ٹاہل گا سکتا ہے سو گورنمنٹ نے اسیس کو نوٹس میں لیا اور انہوں نے نائٹین ایٹی ون کے بعد اس لاؤ کو چینج کیا اور پروپرلی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو ماں کو بہن کو بیوی کو مارتا ہے اور اس پر آنر کلنگ کا ٹاگ لگاتا ہے تو اس کو تین سے کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ سات سال کی سزا ہوگی سو یہ امینڈمنٹ سوئی تھی اٹالین لاؤ میں ایوانٹ کو سجیسٹ ہے کہ آپ نے امینڈمنٹ کی دارٹ از اگوڈ سٹیپ بٹ آپ کو پرولانگڈ امینڈمنٹ کرنی چاہیے آپ کو پرولانگڈ سنٹنس دینی چاہیے آپ تین سے سات سال کی سزا دے رہے ہو صرف یہ کاف زارے لوگوں کے لیے انکریجنگ ہوگا کہ تین سال ہی تو ہیں سات سال ہی تو ہیں سو پلیز میک اٹ ورس میک اٹ ورس فور دہ کریمینلز تاکہ ان کو اس چیز سے خوف آئے کہ ہم اس ایکٹ کو کرنے سے در ہیں ان چھوٹ آپ کو یہ بتاؤں تو اٹالین لاؤ میں ایک بہت بڑی ریولوشن لائی تھی ہنہ سلیم کا مرڈل ہنہ سلیم کی آنر کلنگ کیونکہ اس سے پہلے امنا تو زیادہ تر لا انفورسمنٹ اس چیز پر فوکس دیتی تھی اور کم سے کم ٹائم میں ان کریمینلز کو آزادی دے دی جاتی تھی انہیں سگت دوزار چھے ہفتے کا دن اس کے فادر ہنہ کو کال کرتے ہیں اور صرف ایک ٹراب کال ہوتی ہے تاکہ وہ ہنہ کو گھر بلائیں کیونکہ ہنہ اپنے گھر والوں سے دور رہ رہی ہوتی ہے سو اس کے فادر اس کو کال کر کہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی ایک کزن پاکستان سے اس کو وزٹ کرنے آئی ہے تو آپ پلیز گھر آؤ اور ایک دو دن ہمارے پاس رکھ کے آپ آپس ہی چلے جانا اٹھ یہ ہنہ کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اور ہنہ ان کے گھر جاتی ہے اور وہاں اس کے فادر اور اس کے دو برادر ان لو مل کے اس لڑکی کو ٹونٹی ایٹ ٹائمز اس کا گلہ کٹتے ہیں اور اس کو جان سے مار دیتے ہیں ہنہ کا گلہ اٹھائیس دفعہ کٹنے کے بعد اور اس کو مار دینے کے بعد اس کو اپنے بیک یارڈ میں گارڈن میں دفنا کر خاموشی سے اپنی زندگی میں بیزی ہو جاتے ہیں اس کا بائی فرنڈ کیونکہ اس کو بتا کر آئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے تو اس کا بائی فرنڈ اس کے لیے آلریڈی وریڈ ہوتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن شروع کر آتا ہے اور پولیس میں ریپورٹ کر آتا ہے تو پولیس اس کے گھر جاتی ہے اور پوچھتی پوچھتا چھ کرتی ہے پوچھتا کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے گارڈن میں ہنہ کو اس کے فادر اور اس کے دو برادر ان لوز نے مار کر دفنا دیا ہے نومبر دوہزار ساتھ میں ہنہ کے باپ اور اس کے دو برادر ان لوز کو تیس سال کی سزا اٹیلین گورنمنٹ سناتی ہے اس کیس کے بعد اٹیلین گورنمنٹ میں کافی ساری اس طرح کی بھی امینڈمنٹ سوئیں کہ ان کو سٹیزنشپ کا جو ایک پرولانگ ٹائم ہے جو کہ ٹین یئرز تھا اس کو کم کر کے پانچ سال کر دیا گیا انہوں نے اس چیز کو یہ فوکس میں رکھا کہ بہت سارے لوگ انڈیولپ کنٹریز سے یہاں آتے ہیں اور صرف گرین کارڈ لینے کے چکر میں یہاں کی نیشنلز سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی فیملیز کو بالکل اچھا نہیں لگتا جس وجہ سے بھی آنر کلنگز ہوتی ہیں سو یار سیم از یوشیل دیس وزنٹ دی فرس کیس دیس وزنٹ دی لاسٹ کیس دیس ورلڈ آف سائیکوپیٹس سو آنر کلنگز کے نام پہ بہت سارے مرڈر ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنی آنا اپنی ایگو سے باہر نہیں نکلتے تب تک کیلئے سٹے سیف سٹے کنیکٹیڈ اور پلیز بی ہیومن